اس یعنی چار گواہ آپ پیش کریں گے اور چار گواہ ایسی ہوں گے کہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح اس طرح تھا اور ان کی گواہی میں ایک فرق بھی نہیں ہوگا لہذا ہمیشہ کے لیے شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ آپ بے حیائی کی باتوں کو اچھا لینا چھپائیں مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ بے حیائی کی بات تو بلکل ہے لیکن بے حیائی اس خاتون نے نہیں کی اس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی بعض اوقات میں اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے یا پہ بعض اوقات معاشرہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے ایک خاتون جو اس قسم کے ٹراما سے گزری ہو اس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بے حیائی کی باتوں کو چھپانا ہے تو کیا یہ جرم کی پردہ پوشی نہیں ہوگی نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مظلومیت کے لیے دادرسی چاہیں تو اس بھی تو کوئی قضان نہیں ہے مطلب میں حدود کے تحت تو دادرسی شاید نہ ہو کہ جب تک چار گوانہ لائیں تو تاظیر کے تحت ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں یہاں تو تاظیر کے ذریعے سے کریں وہ جو بنیادی علامات ہیں یا جو کوئی ادھر مقامی شہادتیں ہیں ان کے بنیاد پہ عدالت کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ اگر اس کے ادھر ادھر کے علامات سے اس کو یہ پتا چلا کہ اس طرح کا ہوا ہے تو پھر اس پہ تو تاظیری سزا دے سکتا ہے لیکن وہ بھی اس حد تک کے وہ شریح حد کے مقام پہ نہ پہنچیں بلکو ٹھیک تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا یا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ جتنی بھی زیادتی کے واقعات ہیں یا کیسز ہیں جو پولیس تک پہنچتے ہیں ان کو تمام کے تمام کیونکہ یہ تو بات بہت مشکل ہے کہ وہ چار گواہ ایک خاتون پیش کر پائے گی تو کیا آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ اگر ایسے واقعات تاظیر کے تحت ان کو دیکھا جائے نہ کہ حدود کے تحت یہ تو میرے خانمی جو حدود آرلینس نافذ ہوا تھا اس میں تاظیر اور حد دونوں موجود ہیں بلکو ٹھیک مناسب دو ہزار آٹھ میں جب خالد مسود صاحب اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمنٹ تھے تو ایک تجویز پیش کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنا یہ کیس زیادتی کا کیس لے گے پولیس کے پاس جاتی ہے ریاست کے پاس جاتی ہے تو اس عورت کو شریک ملزم نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ایک کمپلیننٹ یا شکایت کنندہ سمجھا جائے اور اس کی اسی طریقے سے داد رسی کی جائے کہ جس نے اس نے کمپلینٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی سفارش تھی وہ ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں میری نظر سے تو گزران نہیں ہے لیکن اگر ہو ایسی تو میرے خانون اس میں کوئی تبدیل نہیں آئی آپ نے کچھ عمر کی بات کی کہ جب ایک لڑکی یا عورت ایک بلوغت کی عمر پر پہنچتی ہے اور شادی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ شادی کی جائے نہ کی جائے تو اس کے لیے جو پاکستان کے آئلی قوانین ہیں یا پاکستان میں جو قانون ہے اس میں جو منمم ایج یا کم از کم جو ایج رکھی گئی ہے جو عمر کی حد رکھی گئی وہ سولہ سال رکھی گئی ہے لیکن اکثر ہمیں یہ آرگومنٹ سننے کو ملتا ہے کہ اس سے پہلے ہی لڑکیاں بالے ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کم عمری کی شادی ہے اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا بھی آپ نے جائزہ لیا یہ تجویز دیتے ہوئے کہ یہ شادی کا مرمی ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ نو سال تک امکان ہے کہ خاتون میں بلوغت کے آثار نمائان ہو جائیں اگر بلوغت کے آثار نو سال میں نمائان ہو جائیں نو سال سے پہلے شاید نو ہو سکیں لیکن نو سال تک ممکن ہے مرد میں بارہ سال تک امکان ہے کہ اس میں بلوغت کے آثار نمائان ہو اگر بلوغت کے علامات اس میں پائے گئے مثلا احتلام ہے حیز ہے حمل ہے یہ جت جو بھی ہیں پھر تو وہ بالغ ہے لیکن اگر بلوغت کے آثار مرد اور خاتون میں نہیں پائے جاتے ہیں اور وہ نہیں ہیں تو پھر پندرہ سال تک جب پہنچ جائے تو پھر اس کو سالوں کے حساب سے پھر پندرہ سال پر بالغ شمار کیا جائے میں وہی شایدہ فروین کی کتاب کو جب میں دیکھ رہا تھا تو اس نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک بچی ہے وہ ڈانس کر رہی ہے اور ڈانس کے دوران وہ گئی جو سکول کا ریسٹ کھم رہا تھا اس میں اور اولاد جن کے اس نے وہ کچردان میں پھینکے اور پھر آئے کے ڈانس میں شروع ہو گئی اچھا ویسے یہ بات انتہائی مطلب سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ ایک بالکل فائنل سٹیج بھی ہو اور اس طریقے سے ڈانس کر رہی ہو خیر یہ میں نے یہ تو میں میں نے حوالہ دیا کتاب کا میری نظر سے نہیں گزری تو میں اس پہ آپ سے سمجھ نہیں کرنا چاہے تو میں ابھی کتاب بھی آپ کو دکھا دوں بالکل میں آپ سے دیکھتا ہوں لیکن جو میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ دنیا بھر میں تقریبا ہر سال اٹھارہ ملین بلکہ اس سے بھی زیادہ خواتین جو ہیں وہ صرف اس لیے ان کی موت ہو جاتی ہے کہ ان کی شادی کم عمری میں ہوئی اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس عمل میں پرگننسی کے عمل میں اور بچے کو جنم دینے کے عمل میں ان کی موت ہو جاتی ہے پاکستان میں چوبیس فیصد کیس جتنے بھی پوری دنیا میں ہوتے ہیں چوبیس فیصد کیس اس میں پاکستان میں ہوتے ہیں اور یہ اس کی وجہ جو ڈاکٹرز اور سائنس دھان جو تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ کم عمری کی شادی اس میں عورت حاملہ ہوئی اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا آپ نہیں سمجھتے گے اگر ایسی فارش سے فارش آپ دیں گے لوگوں کو اگر اس کی بات کی تقریب دیں گے عصوم جانے ضائع ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار آپ کو بھی ٹھہرائے جا سکتا ہے نہیں اس میں میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کا جو صحت کا نظم ہے اس کو بھی نظرانداز نہ کریں کتنے لوگ ہیں جو اسپطالوں میں مر جاتے ہیں اس کو بھی آپ نظرانداز نہ کریں یہ ساری باتیں آپ اسلام پہ نہ ڈالیں نہیں میں اسلام پہ نہیں ڈال رہا لیکن جو تحقیق ہے دنیا بھر میں تھا خوالی پاکستان میں اماعت نہیں ہوتی دنیا بھر میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بہت ہائی ریٹ ہے بجہ یہ بتائی جاتی ہے آپ کی بات درست ہے کہ جو میڈیکل فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں ناتجربہ کار لوگ جو ہے وہ اس میں عمل میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں یا دائیاں جیسے آپ کہلیں لیکن پھر بھی یہ بات کہی جاتی ہے سائنس نے ثابت کی ہے کم عمری میں اگر عورت پریکننٹ ہوگی بچے کوئی جنم دے گی تو اس کی زندگی کو شدید خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر شادی ہونا بھی کریں وہ اولاد کہاں جائے گی شادی نہ کریں دیکھیں اس کا تو پھر تعلق شادی سے نہ ہوا نا یہ تو پھر آپ کے خاندان کی تربیت آپ کا اسلام سے دوری مذہب سے دوری وہ آگئے تو بہر آرہویں کی بات ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز کام بھی کریں اور اپنا سیات بھی خراب کریں تو کیوں نہ آپ اس کے لیے ایک جائز راستہ مولانا صاحب ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں اس قسم کی بہر آرہویں کیوں نہیں ہم ان کو اس چیز پر باور کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں اور ہم نے ان کی تربیت ایسے کی ہے مجھے پورا اعتماد ہے کہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گی یہ تو خاندان کی تربیت کی بات ہے علماء اکرام کا اس میں بڑا کردار ہے علماء اکرام کا بہت بڑا کردار ہے آپ کا کردار ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ان کو اویرنس کریئٹ کریں آپ کی لوگ بات سنتے ہیں آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ تو ہم یہی تو اس کو راستہ بتاتے ہیں کہ بلوغ پہ جب بچہ یا بچی بلوغ پہ پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اس کو اپنا ایک جوڑا ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جذبات کی تسکین اور ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹنڈک بن جائیں مولانا محمد خان شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقفے کا ایک وقفہ لینا ہے مجھے یہاں تو اس کے بعد دوبارہ جو ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک تو دا پروگرام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی صاحب مولانا صاحب تھوڑا سا آپ سے آئین کے حوالے سے جاننا چاہوں گا اور اسلامی نظریاتی کانسل کا جو منڈٹ ہے اس میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کچھ عرصے پہلے سینیٹر فرات اللہ بابر جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور آپ کے کالیگ ہیں سینیٹر میں انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کو جب بنایا گیا تو اس کو سات سال کا منڈٹ دیا کہ سات سال کے اندر وہ اپنی فائنل ریپورٹ پیش کرے کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جو اسلام کے منافی ہیں یا اس سے کنفرک کرتے ہیں اسی میں یہ منڈٹ ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل دو ہے اور آرٹیکل دو کا تقاضی یہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذاب ہے مملکت کی تعریف آئین کے آرٹیکل سات میں ہوتی ہے مملکت ہر اس ادارے کو کہتے ہیں جس کو خانمساجی کا جیسے کہ پارلیمنٹ اور صبائی اسمبلیاں یا پھر ٹیکس اور محصول چنگی لگانے کا اتھارٹی اس کو حاصل ہو تو یہ مملکت ہے اب وہاں سات سے ہم آتے ہیں دو علف پر دو علف کہتا ہے کہ قرارداد مقاصد یہ آئین کا مستقل حصہ ہے قرارداد مقاصد کا معنی یہ ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے مملکت کو اور پارلیمنٹ کو اس کے مقررہ حدود کے اندر بطور نیابت اور خلافت قانونساجی اور حکمرانی کا اختیار حاصل ہے اس اختیار یا اس خلافت کو وہ کس طرح استعمال کریں گے اس کے لئے آرٹیکل دو سو ستائیس ہے آرٹیکل دو سو ستائیس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ جو جاری قوانین ہے ایک یہ بات بتائیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا آئین جواز فرام کرتا ہے کہ وہ آگے اپنا کام جاری رکھے لیکن اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی جو آپ کی سفارشات ہیں وہ پارلیمان اس پر عمل کرنے کی پابند ہے یا نہیں یہ بڑی بحث ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہے یعنی آپ سفارشات پیش کر سکتے ہیں اب یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آرٹیکل دو میں اسلام مملکتی مذہب ہے آرٹیکل ساتھ میں مملکت کی تعریف موجود ہے آرٹیکل دو علف میں اس کا دائرہ خلافت اور نیابت کا موجود ہے آرٹیکل دو سو ستائیس میں اس کی جو فرائض ہے اس کی وضاحت موجود ہے اب یہ سارے آرٹیکل جو ہیں یہ تقاضی کرتے ہیں کہ حکومت ان سفارشات پر خانون سازی کرے اگر حکومت اپنے طور پر بھی ایسا خانون بنانا چاہے جو بالکل اسلام کے مطابق ہو یا اسلام کی ترویج کے لیے کوئی خانون سازی کرنا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرے وہ اپنے طور پر بھی اس قسم کی آئین سازی کر سکتی ہے یعنی اسلام کے مطابق اگر وہ خانون سازی کرے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ اگر کوئی قانون سازی حکومت یا پاس اور اسلامی نظریاتی کانسل اس میں اسلامی روشنی میں اس میں سخم محسوس کرے تو وہ اس کو رہنمائی دے گا اور اس کے بعد بات کی گئی رہنمائی دے گا لیکن جب فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ کا کام ہے کہ اس قسم کے قوانین کی تشریح کرنا رہنمائی دینا تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ہوتے ہوئے اسلامی نظریاتی کانسل کی ہونے کی گنجائش موجود ہے یہ دونوں آئین کے تقاضے ہیں چاہے فیڈل شریعت کورٹ ہو چاہے اسلامی نظریاتی کانسل ہو چاہے شریعت اپیلنٹ بینچ ہو سپریم کورٹ میں یہ تمام کے تمام آئینی ادارے ہیں اور ان تمام اداروں کا اپنا اپنا فنکشن قانون آئین میں موجود ہے مولانا صاحب ایک بات یہ کہ جیسے بات آپ نے کی اس کی کمپوزیشن پر اور اس کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں آئین کے تحت اس کا کام اس پر آپ نے تفصیل سے بات کی مینڈیٹ یہ ہے اسلامی نظریاتی کانسل کا کہ وہ ان تمام قوانین کا جائزہ لے جو بن چکے ہوں یا جاری ہوں یا کوئی ایسا قانون بنے جو آپ سمجھتے ہوں کہ اسلام کے خلاف ہے اس پر آپ اپنی تجویز یا سفارش پیش کریں لیکن لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اتنے جید علماء اسلامی نظریاتی کانسل میں بیٹھے ہیں تو قوانین کے علاوہ بھی ان کا یہ فرض ہے یا وہ کر سکتے ہیں کہ وہ رہنمائی دے سکتے ہیں قوم کو یا حکومت کو یا کوئی ایسی چیزوں میں جس قسم کے حالات ملک میں چل رہے ہیں انتہا پسندی دہشت گردی خود کو شملے تو اس پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ بات کی جائے اکثر آپ سے شاید سوال بھی یہ ہوا ہو میں بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا خود کو شملوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جہاں تک جاری حالات ہیں جاری حالات کے بارے میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس پہ بھی کوئی پابندی اسلامی نظریاتی کونسل پہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ بحث کریں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جاری حالات جو ہیں وہ بینالخوامی حالات کے تناظر میں ہیں میرا آپ سے سوال تھا کیا خود کو شملے اسلام میں جائز ہیں یا نہیں اگر آپ کو اس بارے میں کوئی رائے لینا ہو کونسل کا تو آپ کوئی ایک تحریر بھیج دیں میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں آپ جیرمند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے جید علم دی ہیں میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی بات بجا ہے لیکن میں جب رائے دوں گا تو پھر تو کونسل رہ گیا یہ اتنا اہم معاملہ ہے یہ جب سے نائن الیون کے بعد اس سے پہلے بھی اور بعد میں بہت ساری چیز سے لیے لال مزد آپریشن کے بعد یہ اور زیادہ چیز سامنے آنے لگی اس میں جیسے حکومت کی طرف سے بیان آتے ہیں اور یہ بات سابق بھی ہوئی ہے کہ اچاس ہزار لوگوں سے زیادہ جنگ میں جہاں بھاک ہوئے شہید ہوئے جو مرضی آپ انہیں کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیک کی بات اپنی جگہ پہ جہاں پہ وہاں پہ جو بمباری کرتے ہیں اور معصوم لوگ مرتے ہیں لیکن ساتھ ہزار لوگ مولانا صاحب اگر صرف ہم سیکیورٹی فورسز اور سیویلینز کی بات کریں وہ اس جنگ میں لکمائے عجل بن چکے ہیں اور ابھی بھی اگر ہم ایجنڈے پہ اس کو نہیں لے گئے آئیں گے تو کیا چیز آپ کو روکتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ کی وجہ ہے میں اپنے ساتھیوں کو اعتماد ملے کہ اس کو ایجنڈے پہ لانے کی کوشش کروں گا اگر اس قسم کی بات ہے آپ نے مجھ سے پوچھنے ہو تو پھر جب اس حیثیت سے آپ میرے انٹرویو نہ کریں تو پھر مجھے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر کی حیثیت سے مجھ سے انٹرویو کر لیں پھر میں آپ کو سب کچھ بتا لیں آپ سے اس لیے بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ لوگ عام لوگ جب بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور بہت سارے لوگ علماء اکرام کو جو ان کے مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کو ان پر بلیف کرتے ہیں ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں ان سے اپنی رہنمائی لیتے ہیں آگاہی لیتے ہیں یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں اور وہ جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک مسئبت تو ہے چاہے آپ کوئی بھی شکل دے دیں تو جب آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے کس بار دہشت گردی کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں نہیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ قوم کے ہر میدان میں رہنمائی کرنا اسلامی نظریاتی کونسل کی فرائض میں آپ شمار کریں یا ان کا جو منصب ہے اس کا تخاظہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت جس پوزیشن میں آپ مجھ سے بات فرما رہے ہیں اس پوزیشن میں میں کونسل کی کونسل کی بات کر سکتا ہوں یہ تو جواب آپ دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آج سے پہلے کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں آیا یہ تم کہہ لے گا آپ بجانے پہ ہیں کہ نہیں یہ بات آپ کسی مذاکری میں آیا ہے لیکن ایجنڈے پہ نہیں لیکن آپ ارادہ رکھتے ہیں میرا ارادہ بہت ساری باتوں کا ہے اگر ساتھیوں نے ساتھ دیا بلکل مولانا محمد خان شیرانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا گفتگو آپ نے سنی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہم نے کئی سوالات مولانا صاحب سے اٹھائے ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں سے اتفاق نہ ہو ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری باتوں سے مولانا صاحب فیغری کیا لیکن مقصد بارا لئے تھا کہ کچھ جاننے کی کوشش کی جائے اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک بہت اہمدارہ ہے آئین کے تحت اس کے جو سربراہ ہیں وہ ان ایشوز پر کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھ رہیے کیا پیلٹی